کچھ اکوال جاری کسی کی اصلی شخصیت دیکھتی ہو تو اسے اختلاف کر کے دیکھ لو اختلاف شخصیت کا ایک سرے ہے کسی نے مرگے سے پوچھا لوگ تمہیں جینے نہیں دیتے ایک آٹ ڈالتے ہیں مرگے نے جواب دیا لوگوں کو جگانے والوں کا یہی حال ہوتا ہے سیانے کہتے ہیں بیل کو سامنے سے نہ پکڑو گھوڑے کو پیچھے سے نہیں پکڑنا چاہیے اور کسی جائل کو کسی سم سے نہ پکڑو فائدے میں رہو گے دوسروں کو ہر وقت دولنے والے خود بڑے ہلکے ہوتے ہیں کسی کی برا کہہ دینے سے نہ ہم برے ہو جاتے ہیں نہ وہ اچھے اپنی زبان سے ہمیشہ ہر شخص اپنا ظرف دکھاتا ہے دوسروں کا عقص نہیں علم وہ نہیں جس کے ذریعے تم زندگی کی دوڑ میں شامل ہو جاؤ علم وہ ہے جس کی روشنی میں تم خدا اللہ تک رسائی حاصل کر لو آسان یہ تقسیم نہ کی جائے تو مشکلیں جمع ہو جاتی ہیں چند ضروری معلومات کال سننے کے لئے موبائل ہمیشہ بائیں کان کے ساتھ لگائیں اگر آپ اپنی آنکھوں کو بہترین رکھنا چاہتے ہیں تو سونے سے پہلے اپنے پاؤں پر تیل سے مالش کریں بلہ لینے والے سے نہیں بلکہ سے جانے والے سے ڈرو ان کا معاملہ رب کے حضور پہنچا دیا جاتا ہے گھڑی کی ٹک ٹک کو معمولی نہ سمجھو زندگی کے درخت پر کل ہڑی کے وار ہیں یہ خرور ایک بیماری ہے جو کسی بھی کم ظرف کو لگ سکتی ہے حضرت علی کرم اللہ و جل کریم زندگی جینے کے دو ہی راستے ہیں بھول جاؤ انہیں جن کو معاف نہیں کر سکتے اور معاف کر داؤ انہیں جن کو بھول نہیں سکتے میرا مقام دیکھنے کے لئے تمہارا بھی مقام ہونا چاہیے بہترین فیسرہ چاہتے ہو تو سب کچھ اللہ پر چھوڑ دو اگر دروازہ پتھر کا ہو تو دستک ریاضت ہے لیکن دروازے کی پیچھے پتھر ہو تو دستک ہماکت ہے خوب ہوتی ہے گفتگو تجھ سے خوب ہوتی ہے گفتگو تجھ سے تجھ سے جب گفتگو نہیں ہوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جنت پہ جانک کر دیکھا تو مجھے اہل جنت میں زیادہ تعداد غریبوں کی نظر آئی میں جیسے جیسے لوگوں سے ملتا گیا میرا ایمان پکا ہوتا چلا گیا ایک لاکھ بھی رسک ہے اور قسمت والوں کو ملتا ہے پریشانی اور آسانی ایک ہی سکے کے دو رکھ ہیں پریشانی ہو تو فکر کرو آسانی ہو تو شکر کرو کسی انسان کی نرمی اس کی کمزوری کو ظاہر نہیں کرتی کیونکہ پانی سے نرم کوئی چیز نہیں لیکن پانی کی طاقت چٹانا کو ریزہ ریزہ کر دیتی ہے آپ سزال بدلتا دیکھتے رہتے ہیں اور میں نے سال بھر لوگوں کو بدلتے دیکھا ہے شکر مت چھوڑنا وگرنہ مزید نمتوں سے محروم ہو جاؤ گے اللہ کا ذکر مت چھوڑو وگرنہ اللہ تمہیں یاد نہیں کرے گا دعا کو مت چھوڑو وگرنہ قبولیت سے محروم ہو جاؤ گے استقفار کو مت چھوڑو وگرنہ بخشت سے محروم ہو جاؤ گے جزاک اللہ آپ کا بہت شکریہ 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 شکریہ